اسلام علیکم شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں میں نے بہت سنا تھا تو ان کا ذہن اتنا ذہین تھا کہ وہ جو کچھ پڑھتے تھے فوراں یاد ہو جاتا تھا کیا میرا بھی مائنڈ اتنا شارک ہو سکتا ہے کہ میں بھی جو کچھ پڑھوں اتنا کورس کا اور کوئی بھی تو وہ بھی مجھے یاد ہو جائے اور تیسرا یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ نماز کو طرف ہم چھچائے جا رہے ہیں لیکن کوئی دن کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ نماز چاہ کر کوئی بھی نہیں پڑھتا ہوں باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ 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 میں بھی جیو غریب کال کی سب سے پہلے تو آپ کی محبت کا شکریہ آپ نے جیسے انداز سے زیادہ محبت کیا ہے اللہ تبارک وطالہ آپ کی محبت کا بہترین بدلہ آپ کو عطا فرما ہے اور باقیہ آپ نے جو اپنی مشکل پیش کی ہے تو وہ مشکل جو ہے وہ بھی بڑی عجیب غریب ہے کہ آپ جو نبو میڈیکل کے امتحان پاس نہیں کر پائے ہیں اور پھر یہ بھی ایک مشکل کہ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں اور پھر یہ آپ کی خواہش کہ اللہ مانوشہ کشمیر رحمت اللہ علیہ جیسے حافظہ نصیب ہو جائے تو بارہ اللہ تبارک وطالہ کہ خزانے تو وسیع ہیں اللہ تبارک وطالہ آپ کی سارے خواہشیں پوری کر سکتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا اس حوالے سے تو یہ ہے کہ وہ نماز کو تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے دوا کے طور پر پڑھنی چاہیے کہتے ہیں علاج انسان جو بعض دفعہ غزہ نہیں کھاتا لیکن دوا کھا لیتا ہے یہ سوچ کے کہ یار بیماری کا علاج ہے اگر بیماری کا علاج نہیں کروں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا اس چکر میں دوا کھا لیتا ہے اور غزہ کھانے سے انسان نخرے کرتا ہے تو یہ نماز تو گویا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ روحانیت کا علاج ہے یوانیات کا علاج ہے اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو جیسے جسم ہلاک ہو سکتا ہے ایسے ہماری روح ہلاک ہو سکتی ہے اور روح ہلاک ہوگی تو پھر راہ کیا کچھ بھی نہیں رہا اس لیے نماز تو ہر حال میں ہی پڑھنی ہے دل کرے نہ کرے نماز تو ایک وہ ڈیوٹی اور فرض ہے جس کو پورا کرنا ہے یاد اس میں کسی بھی درجے میں ہو آپ کو نماز دل لگے یا نہ لگے کیونکہ بس وقت انسان یہ سمجھتے یا دل ہی نہیں کر رہا دل لگے گا تو پڑھوں گا نہیں دل کا اس سے تعلق نہیں یہ تو آپ کی ایک ڈیوٹی ہے آپ کی جسمانی ہے بدنی ہے ایک عبادت ہے آپ کو ادا کرنی ہے دل کی کیفیات کچھ بھی ہو اب دنیا میں بھی آپ کو جاب پہ جانے کوئی دل نہ کر رہا ہو لیکن آپ بادل نہ خاص تھا چلے گئے ہوں اور جاب کی آورز آپ نے پورے کر لی ہو آپ کو چیک مل جائے گا آپ کی دل کو بہت سے نہیں دیکھ رہا کہ دل تو اس کا کرنی رہا تھا لیکن پھر بھی کام کر گیا کام پہ پیسے ملتے ہیں پر نماز آپ پڑھئے بھلے آپ کا دل نماز میں نہیں لگ رہا اس کے سجدہ رکو وہ اپنے رکاتیں اپنی پوری کریں تو پہلا جو ہے پہلا تو یہ ہے کہ علامہ نفشہ کشمیرحمت اللہ علیہ جیسا حافظہ چاہتے ہیں تو نماز اس کا پہلا قدم نماز تو سب سے پہلے پڑھنی ہے بلکہ خود علامہ نفشہ کشمیرحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں نماز کی پابندی تو انسان مدرسے بھی نہیں سیکھتا بلکہ نماز کی پابندی تو گھر سے سیکھ کے آتا ہے کیونکہ مدرسے میں وساقہ طالب علم جائے نماز کے وقت کو ادھر گھوم رہا کو ادھر گھوم رہا ہے تو آپ فرمایا کرتے ہیں بھی نماز میں کیوں نہیں پہنچے تو کہتا ہے نہیں میں تو درجہ اولا کا طالب لوں طالب نہیں یہ کہا میں تو کچھی جماعت کا طالب لوں فرمایا کچھی جماعت کا طالب لوں کیا تمہیں نماز معاف ہے فرمایا کہ اس کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے کہ تم کس درجہ کے دور حدیث کے طالب لوں تو اب نماز کا اتمام کرو تو فرمایا کہ نماز تو مدرسے میں نہیں بلکہ گھر سے ماں کی گوز سے سیکھ کے آتا بچہ لہذا وہ تو چاہے اولا کا طالب علوم ہو چاہے جو ادادیہ کو نماز میں تو اسے کھڑا ہو نہیں ہے اس لئے آپ یہ نماز جو ہے نا اس کو تو پہلے پختہ کریں اور اسے نماز آپ کے ہاتھ سے جانے نہ پائے اس کا طریقہ کیا ہے کہ ازان آپ روزانہ تین مرتبہ ازان دے کے پانی دم کر کے پانی پیا کریں اور وہ ازان دے فجر والی السلام خیر من النوم کو شامل کریں تو تین مرتبہ ازان دیں ازان دے کے پانی پیدم کریں پانی پیلیا کریں اور یہ فورٹی ونڈیز آپ پابندی سے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے لئے نماز آسان ہو جائے گی اور آپ پابندی سے نماز پڑیں گے اور باقی رہا کہ آپ کا حافظہ جو ہے علامہ نوشہ کشمیر احمد اللہ علیہ جیسا ہو جائے ذہرکہ اس حافظے کے لئے وہ امام شافر احمد اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وقی سے کہا تھا امام شافر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام وقی سے درخواست کی تھی کہ میرا حافظہ اچھا نہیں ہے یاد داشت میری اچھی نہیں ہے آپ مجھے کو نصیت کریں بتائیں کیسے یاد اچھی ہوگی تو اس پر جو امام شافر فرماتے ہیں کہ شکوت امام وقی سے درخواست کی اپنے گندے حافظے کی بورے حافظے کی میرا حافظہ اچھا نہیں ہے تو پھر میں انہوں نے مجھے وسیعت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو کیونکہ یہ حافظے کی اچھا ہونے کے لئے سب سے پہلے گناہوں کو ترک کر دو انہوں نے جب مجھے نصیت کی کہ تم گناہ چھوڑ دو چھوٹے گناہ بڑے گناہ اس کو چھوڑ دو اس لئے کہ فرمایا کیونکہ اللہ کا جو علم ہے یہ اللہ کا نور ہے علم جو ہے اللہ کا نور ہے اللہ کا جب نور ہے کہ فَإِنَّ النُورَ لَا يُوتَ لِعَاسِ کہ یہ نورِ الٰہِ جو ہوتا ہے یہ گناہگاروں کو نہیں دیا جاتا یہ گناہگاروں میں نے تقسیم کیا جاتا لہٰذا جو گناہ چھوڑو گے اور پھر دل کے پیالوں کو صاف اور شفاف رکھو گے تو صاف اور شفاف دل کے اندر ہی اللہ کا نور اترتا ہے تو حقیقت یہ ہے تو حافظے کے لئے سب سے پہلے انسان گناہ چھوڑے اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ گناہ ہم اپنے ہاتھ میں لے کے پھرتے ہیں یعنی یہ سمارٹ فون یہ گناہوں کا پورا ایک پلندہ ہے یہ گوہ ہے کہ زہریلے سامپو کی پٹا رہی ہے جو ہاتھ میں لے کے پھرتے ہیں اس کو آن کے اور بیٹھے دیکھ رہے ہیں دنیا کے ہر آل فال جو ہے اس کے اندر ہے اور ہم اس کو دیکھ کے معذوز ہو رہے ہیں اور زیر ہے گناہ اور معاصیت دل دماغ کے سوچ فکر کے سارے گناہ انسان کر رہا ہے اور پھر ان کو دیکھ کے پھر آگے اور کس کس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ گناہوں کو ترک کریں تو گناہوں کو ترک کر کے اللہ سے توبہ کریں توبہ کر کے اور باقی اب پڑھنا کیا ہے وہ نوٹ کر لیں وہ نوٹ کر لیں اس سے انشاءاللہ آپ کا حفظہ مضبوط ہو جائے گا اور وہ ہے سبی حصم عربی کے العالی جو صورت ہے اس میں آیت ہے سنقریو کا فلا تنسا اللہ ماشاءاللہ تو اللہ ماشاءاللہ تک آپ نے پڑھنا ہے تو سنقریو کا فلا تنسا اللہ ماشاءاللہ یہ آپ نے سیونٹی ون ٹائم پڑھنا ہے اکتر دفعہ اول آخی گیارہ مرد کو دروشی یہ پڑھ گیا آپ نے بدن پر دم کرنا ہے اور اللہ سے دعا کر لینی ہے کہ اللہ میری اعادہش و حافظہ اچھا کر دے یہ کریں اور تیسرا راہ کی امتحان میں کامیابی نہیں ہو رہی اس کے لئے کیا کریں اس کے لئے نوٹ کر لیں مغرب کے بعد آپ نے ایک سو ایک دفعہ پڑھنا ہے یہ چار نام جو اللہ کیا آپ نے پڑھنا ہے یہ ایک سو ایک دفعہ پڑھیں پڑھ کے اول آخی گیارہ مرد دروشی پڑھ کے سینے پہ دم کریں اور اللہ سے امتحان میں کامیابی کی دعا کر لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و حضہ اللہ آپ کو میڈیکل کی امتحان میں کامیاب کریں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں